دوستو حالی کے دنوں میں ایک مووی کا ٹریلر بائرل ہوا ہے اس ٹریلر کی حقیقت کیا ہے اس کو بتانے سے پہلے آپ اس مووی کے ٹریلر کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ٹریلر کی کیا حقیقت ہے اس ٹریلر کی کیا سچا ہی ہے تو آپ پہلے اس ٹریلر کو دیکھ سکتے ہیں تم نے جو جہاد کا راستہ چکا ہے وہ راستہ تم لوگوں کو سیدھا جنت میں لے کر جائے گا کمواری انچوئی ہو رہے تمہاریوں کے تمہاری ہمیشہ تھی ہے دوستو آپ نے ٹریلر کو دیکھ لیا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جن لوگوں کا نام آیا ان لوگوں نے بہتر ہوروں کے لیے کس طرح نرسنگار کیا اب دوستو بات کرتے ہیں کیا حقیقت میں ان لوگوں نے بہتر ہور پانے کے لیے اس طرح لوگوں کا نرسنگار کیا تو دوستو آپ نے سردہ اپتاب کیس تو دیکھا ہوگا جس میں اپتاب نے سردہ کے 35 ٹکڑے کیا تھے لیکن اس پر اپتاب کا ریاکشن تھا کہ اسے فانسیب ہو جائے گی تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اسے جنت ملے گی تو آپ اپتاب نے یہ کاری ہے جنت پرابت کرنے کے لیے کیا اس طرح جن لوگوں کا نام اس ٹریلر میں دکھایا گیا ان لوگوں نے کہن کہن جنت پانے کے لیے ایسا کیا ہے اور یدی دوستو یدی آپ کو لگتا ہے کہ جنت پانے کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یدی آپ کے پاس کوئی ایسا کارن ہو جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی کارن تھا ان لوگوں نے اتنی آتنک بادی گھٹناوں کو انجام دیا اور اتنے نردوس لوگوں کو مارا اس کے پیچھے کونسا کارن ہو سکتا ہے آپ کوئی ادی پتا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نتھا کوئی اکارن بنا کارن کسی کو نہیں مارتا اور نہ ہی کوئی ایسا بھگوان ہو سکتا ہے جو کہ لوگوں کے نرسنگار سے کس ہو سکتا ہے